موسیقی تو دوستو چلیئے اس سے پہلے اگر آپ نے ہمارے چینل سبسکرائب نہ کیا ہو تو دوستو ہمارے چینل سبسکرائب کر لیں اور آئیکن پر کلک کرنا نہ بھولیں تو چلیئے دوستو شروع کرتے ہیں تو دوستو ہم نے اپنا یہ بگرم جو کاٹ رکھا ہے اس کی چوڑا ہی کاٹ رکھی ہے ہم نے ساڑھے سات انچ اور اس کی لمبائی رکھنگے ہم اپنے کالر کے حساب سے کہ کتنا رکھنا چاہیے وہ ہم آپ کو بتانے والے ہیں تو اس طرح ہم اپنے بگرموں کلنگ فولڈ فولڈ کرنے کے بعد ہم اس پر نشان لگا لیں گے اس پرکار اس طرح اور نشان لانا بعد ہم اپنے جو چونہی رکھنا ہے گلے کی وہ رکھنا ہے چینج تو یہ ہم تین ایچ پر نشان لگا دیں گے اور تین ایچ پر نشان لگا دیں گے اس کے نیچے اس طرح اور ہمیں یہاں سے جو اس کی لمبائی رکھنا ہے وہ رکھنا ہے ساڑھے چینج تو دوستو ایک بات کا خاص طور سے دیان رکھیں جب آپ کالر والی کرتی کاڑیں گے تو آپ کو سامنے سے بیگ اپنی کرتی کی سامنے سے بیگ ڈیڑھ انچی بڑھتی کاڑنا ہے اوپر کو لکھا لکے تو چلیے ہم نے آپ کو بتائی ساڑھے چھینج اس کی لمبائی اس طرح اور ہم نے چوڑائی ہے چھینج اور اس کو ہم اپنا شیپ دے دیں گے پانوالا اس پر کار آپ چاہیں تو اس کو گول شیپ میں بھی کٹ سکتے ہیں تو چلیے ہم اس کو کٹنگ کرتے ہیں اس طرح کٹنگ کرنے کے بعد ہم اسے اپنا پانوالا انچ کا مارزن سے اس طرح اس کو ایشٹرہ کٹ لیں گے اس پر کار یہ ہمارا کٹ چکا ہے گلہ اس طرح دیکھئے آپ اب ہمیں اس سے کٹنا ہے یہاں سے اس کا اپنا کولر تو اس کا جو کولر ہے وہ ہم کتنا لمبا کٹیں تو اس کا کولر کٹنا ہے ہمیں گیارہ انچ گیارہ انچ چاپ فل سائز کی کورتی پر کٹ سکتے ہیں تو ہمیں یہاں سے اپنا یہ ہم نے بکرم لیا ہے اس پرکار اور بکرم لینے کے بعد میں ہم اس کو اس طرح ساڑھے گیارہ انچ کی ایک پٹی کٹ لیں گے یہاں سے کٹ کر لیں گے اس پرکار اور کٹ کرنے کے بعد میں ہمیں اس میں اس طرح اسے ڈبل کر لینا ہے اور ڈبل کرنے کے بعد میں ہم اس کو شیپ دے دیں گے ہلکا سا اس طرح اس پرکار یہاں سے ہم نے ہلکا سا اوپر کوٹھا دیا اس طرح اب ہم نے اس کی چوڑائی رکھی ہے وہ رکھی ہے ایک انچ یہ ہماری ایک انچ اس کی چوڑائی ہو گئی اب اس کو یہاں سے ہم اس کو آپ اگر چوکوٹ رکھنا چاہتے ہیں چوکوٹا تو اس طرح کر سکتے ہیں کٹ اور آپ کو اس کو رونڈ کا شیپ دینا ہے تو آپ اس کو اس طرح شیپ دے سکتے ہیں اپنی گول آئی کا تو ہمارا یہ کولر کٹ چکا ہے تو کولر ہمارا ہے یہ اس پرکار اس طرح سے ہمارا کولر یہ فٹ ہوگا یہاں پر آ کے تو ہم نے یہاں ڈیڑھ انچ کے اپنے کٹ لگا رکھے ہیں جہاں سے ہمارا کولر فٹ ہوگا اس طرح یہ ڈیڑھ انچ کے کٹ سے ہمارا یہاں سے کولر فٹ ہو جائے گا اس طرح اگر آپ کو اس کو گول گلہ کٹنا ہے تو ہم گول گلہ کٹ کے بھی آپ کو بتاتے ہیں تو ہمارا یہ ہے بکرم یہاں سے ہم اس طرح سیدھا کر دیں گے اور سیدھا کرنے کے بعد میں ہمارا کے نشان لگا ہے تین انچ کا اور تین انچ کا لگا دیں گے اس کے نیچے اس طرح اور وہ ہی ہمیں ساڑھے چھ انچ کی اس کی لمبا ہی رکھنا ہے اس پرکار اور یہاں پر ہمیں آدھا انچ کا اندر کو ڈاؤن کر دینا حصہ اس طرح اور یہاں اوپر ملا دینا ہے اپنے تین انچ پر اور اس طرح ہمیں نشان لگا دینا ہے نشان لگانا یہاں سے ہمیں اپنے گول آئے کا شیپ دے دینا اس پرکار اور اس کو کر لینا ہے کٹ وہ یہ ہمارا یہاں پر پون انچی کا مارجن اس طرح یہ ہمارا گول گلہ کٹ چکا ہے اس میں بھی ہم اپنے اپنا کولر اس میں فٹ کر سکتے ہیں اس پرکار کٹنگ کر کے آپ کو بتا دیا ہے تو دوستو ہماری ویڈیو ہو چاہیے یہاں کمپلیٹ اگر آپ کو اس کو کٹنگ کرنے میں کوئی بھی پرابلم آتی ہے تو پلیز ہمیں کمینٹس کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے ہمیں سپورٹ کریں آئیکن پہ کلک کرنا نہ بھولیں جس سے کل کو ہم کوئی بھی ویڈیو آپ کے لئے جب اپلوڈ کریں تو سب سے پہلے مل سکے آپ کو ٹھینکیو